اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا محمد ویس اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ریسرچ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلمبر اس رات اس طرح جھریہ ماننے کے بعد اپنا جو پائپنگ کی وائرنگ ہوتے وہ کیسے کرتے ہیں وہ تمام طرح آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو گیس کے کنیکشنز اور سمر سیبال کے کنیکشنز اور جو گیسر کا گرم پانی کے پائپ کے کنیکشنز ہوئے رہتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ آج ہے تو اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو آپ کو ایک انڈرگرانڈ یہ ایک سمر سیبال نظر آ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک آپ کو بینڈ کے بینڈ ایک گرین طرح کا پائپ نظر آ رہا ہے تو اور اس کے ساتھ ایک جھری لگی ہے جھری ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ جب الیکٹریشنز اس طرح کی جھری لگاتے ہیں کیونکہ یہ ایک اپنا بلڈنگ کا فرنٹ ہے تو یہاں پر فرش ڈالا جائے گئی ہے جو آپ کو بھیم نظر آ رہا ہے تو اس کے نیچے آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ آپ جو الیکٹریشنز کا انچی والا پائپ ہوتا ہے آئی ڈینسی کا جو بھی آپ اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد جو وائر ہوتی ہے سمر سیبال کی اور دیوار کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بلو وائر جا رہی ہے وہ ہم نے ایک الہتہ میٹر اپنا بورٹ لگائے اس کے ذریعے ہم فی الحال چلا رہے ہیں تو اس کی جو وائر ہوتی ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ وائر یہاں پر آپ لوگوں نے دوسرا یہ ساتھ ایک جڑی لگے گی ہم نکالنے کے بعد اس کی وائر اوپر مین بورٹ میں لگا دیں گے جہاں ہم پمپ کنٹرولر کو اڈجیسٹ کریں گے اور یہ پائپ وہ ہے جہاں پر ہم نے جو مرسی وال کا پائپ پانی والا تھا وہ اس کے اندر فٹنگ کر دینی ہوتی ہے جیسے اور اس کے بعد آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ جو جھڑی نمائک باکس ہم نے نکالا ہے یہاں پر ہم نے ایٹے نکالنے کے بعد یہاں پر پمپ کنٹرولر کو ادھر اڈجیسٹ کر دینا اور اوپر جھڑی جو جا رہی ہے وہ ہم نے سیدھا لگا دینی ہے اس کے اندر ہے تو اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو یہ جو آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے ایک باہر سے وہ سیدھا گیس کا ہم نے پائپ ڈالا ہے جب ہی یہاں پر ٹان میں گیس اگرمنٹ زور ہوگی تو وہ جو اپنا گیس کا ایک میٹر ہوتا وہ ساتھ لگائیں گے اور کنیکشن سے اس پائپ کے اندر کر دیں گے اور یہ دوسرا پائپ وہ سیدھا جا رہا ہے پانی کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ دوسرا کچن میں آ کر دیکھیں تو یہ یہاں پر ٹوٹل تین پائپس ہیں سب سے جو نیچے والا پائپ آپ کو فرنٹ پر نظر آ رہا ہے یہ ہے گیس پائپ اور اس کے اوپر آپ کو دو بلکل سات پائپ پر نظر آ رہے ہیں یہ ایک جو یہ نیچے والا پائپ ہے یہ ہم نے جو پمپ سے آ رہا ہے یہ وہ پائپ ہے آپ لوگوں نے یہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں ویڈیو کولاس تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے مائنڈ میں یہی رکھنے کے جو نیچے والا پائپ جا رہا ہے جو دو سات پائپ جا رہے ہیں نیچے والا پائپ مرسی بیل ہے مطلب کہ ایک تھنڈے پانی والا جو سیدھا موٹر سے پانی آتا مرسی بیل پمپ سے اور اوپر پائپ وہ گیزر کے لیے استعمال کیا گیا تو اس کے کنیکشنز اغیرہ کیا سے کیے گئے ہیں وہ آپ لاشتر کے دیکھیں تو آپ کو امید بہت اچھی طرح سمجھ جا جائے گی تو یہ دیکھیں باہر سے جو پانی کا پائپ مرسی بیل سے وہ ہی در سیدھا نیچے آ رہا تھا تو یہاں پر ہم نے جوائنٹ کرنے کے بعد دو پائپ اس اس طرح آگے گزار گزار دیا گیا کیونکہ یہاں پر انہوں نے سنگ بغیرہ لگانا اپنا کچھانے کے لیے پرتن دھونے بغیرہ کیلئے تو یہاں پر آپ کو دو ڈکن بغیرہ نظر آگیا یہ ڈکن کے اس لئے اوپر والا ڈکن ہے اس لئے لگایا کیونکہ یہ گرم پانی کیا کنیکشنز کیا گیا اور نیچے والا پائپ آپ جیسے کہ آپ کو پاتا ہے کہ وہ سیدھا پامپ سے پانی آ رہا ہے تو یہ اس طرح دو پوائنٹ سے لگانے کے بعد اور اس کے علاوہ آگا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ جوائنٹس بغیرہ لگا دیا تو یہ نیچے والا مرسیبہ لکاؤ گا اور اوپر والا گیس کے لئے استعمال کر رہا ہے تو اسی طرح آگے پوائنٹس بغیرہ جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک اور ڈکن لگا دیا یہ نیچے ڈکن اب بھی ہے بتائیں یہ کس لئے لگایا کیونکہ یہ نیچے والا سر سے پائپ ہے یہ گیس کا تو کیونکہ ہم کچن میں بھی فیر رہے ہیں تو یہاں سے ہم چلے وغیرہ کے لئے پائپ لگا کر اسمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گیس کا پائپ ہے تو اوپر والے سیدھا آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے کمرے کی طرف اور اس سے آگے آ جاتی وینٹیلیشن تو ہم ابھی ہم وینٹیلیشن میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک وینٹیلیشن آگئی ہے تو یہاں پر ہم نے بائپ کیونکہ یہ چار انچی کے دوار آگئی تھی اس لئے ہم نے اس طرح بینڈ ڈالنے کے بعد اس طرح ہم نے یہ کنیکشنز کر لیا پلمبر جیسے بھی کرتے ہیں میں فیلالہ لیکٹیشنز رہے تو یہ دیکھیں اس طرح انہوں نے بینڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر ابھی یہ دیکھیں ایک اور انہوں نے ٹکن لگا دی یہ ٹکن کیوں لگایا کیونکہ اوپر والا پائپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیزر کے لئے نیچے والا مینہ سب مرسی بلک پائپ کا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی آپ نلو گارہ لگانا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ مین جو مرسی بلک پانی آرہا ہے وہاں سے کنیکشنز لیا گیا اور نیچے والا جو تھرڈ پائپ ہے وہ ہے گیس کا تو آگے بڑھتے ہم زید کیونکہ پلمبے زراعت جو بھی مطلب ویرنگ وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے باہر سے مین لے کر گھر کا جو واشنون تک تو وہاں پر انہوں نے مارنی ہوتی جریہ اور اس طرح پائپ کی انسٹالیشنز کرنی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ گیس کا پائپ بھی چلا جاتا ہے کیونکہ گیس کا پائپ ہمیشہ وینٹیلیشنز تک جانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے گیزر ویرہ انسٹال کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جب پائپ کے مطلب کے گرینڈر سے ہم جریہوں گیرہ 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 لگاتے ہیں تو ساتھ ہی مطلب کے یہ حکم گیرہ آپ کو لوہی کی میری جاتی ہیں وہ آپ کے پائپ اندر فٹنگ میں آ جاتا ہے اور جو مستری ذراعت ہے وہ اچھی طرح پھر آگے سے پلستر وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور مطلب کے آگے مطلب کے وینٹیلیشنز سے پہلے ایک انہوں نے ایک پوائنٹ دے دیا گیس کا تو یہاں پر آپ چاہے مطلب کے کوئی بھی گیس کا کنیکشنز گی ایک پوائنٹ دے سکتے ہیں تو مزید آگے ایک اور آگے ہم مطلب کے یہاں سے ایک دیوار آئی تھی جہاں سے ہم نے بینڈ گیرہ ڈال کر آگے ہم جا رہے ہیں ایک واش روم میں تو یہاں پر یہ کیونکہ یہ اندھیرہ کا سمحہ تھا تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت زیادہ بینڈز گیرہ نظر آ رہے ہیں جو یہ سب سے اوپر والا بینڈ ہے جا رہا اور یہ دو اوپر پائپ جا رہے ہیں یہ نیچے والا پائپ ہے تو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیدھا پمپ سے آ رہا ہے اور اس سے اوپر والا جو پائپ ہے وہ جا رہا سیدھا اپنا گیزر سے آ رہا تو یہ دو پائپ ہم نے اس لیے یہاں پر انسٹال کیا ہوں کیونکہ ایک تھنڈے پ اور ایک گرام پانی کا جو اوپر والا وہ گرام پانی کا پائپ ہے اور یہ کیسے اس کے کنیکشنز گیا رکھیے گے وہ آپ کو اچھی کرنا سمجھ آ جائے گے کیونکہ یہ دو ڈھکانے اس لیے یہاں پر لگائیں گے یہاں پر آپ دو نلو گیرہ لگا سکتے ہیں اور اوپر گیزر انسٹال ہو جائے جب گرام پانی گیزر کے اندر جائے گا تو جب ہم گیس کے ذریعے پھر ہم ساتھ ہی اس کے ہم ایک بورڈ لگا دیتے ہیں اوپر گیس اپنا گیزر انسٹال کرتے ہیں جب گیزر چلے گا تو تھنڈا پانی سب سے پہل انٹر ہوگا اور جب پھر کوئل اپنا کرنٹ دے گی گیزر کے اندر تو وہاں سے گرام پانی اوپر والے پائپ میں آئے گا اور وہاں سے جہاں جہاں پر اس کے کنیکشنز کیے گئے ہیں گرام پانی کے وہاں سے ہم گرام پانی کو استعمال کر سکتے ہیں تو جو آپ کو پیچھے مطلب کہ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو جو پیچھے یہ کنیکشنز اگرہ دکھائے تھے آپ ادھر اگر آپ تو جو سے دیکھیں یہ ہاں پر تو یہ والے جو کنیکشنز ہے کیونکہ پیچھے سے ایک سب سے نیچے والا گیس کا پوائنٹ آ رہا ہے تو جو ہم کے اپنا گیزر وغیرہ کے لیے اسمال گیزر اور دو آپ کو پائپ اوپر جاتے ہو جو نظر آ رہے ہیں جو نیچے والا آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا وہ تو ہے اپنا ایک دوسرا سیدھا پر اپنا آ رہا پمپ وغیرہ سے اور اس کے اوپر والا وہ جا رہا ہے اپنا سیدھا گرام پانی کے لیے تو ایک جو سینٹر والا اوپر پانی پر جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے کیونکہ اوپر والے پورشن کے لیے ہمیں بھی پانی چاہیے ہوگا تو اوپر سیدھا پورشن کے اوپر کے لیے گیا پانی اور اس کے ساتھ یہ جو ایک نیچے والا ہم نے یہ بینڈر نیچے اتارا ہوگا یہ جو آپ کو موٹر سا پائپ لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہا یہ اوپر جب ٹینکی اوپل ہو جائے گی تو پانی نیچے گرنا ونٹیلیشن میں شروع ہو جائے جسے ہمیں پتہ چاہ جائے کہ ٹینکی فل ہو چکی لہٰذا ہم اپنا مرسی وال کو بند کر دیتے ہیں کی اوپر آپ کو سیدھا پایا جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ سیدھا گیزر کے یہاں پر ونٹیلیشن میں کنیکشنز کر دیا اور اس آگے یہ ایک اور واشنگ روم میں تو اس کے بھی آپ کو کنیکشنز گیا رہا دکھاتے ہو آم نیکشنز گیا رہے Tu его Whitehi Sam prá ėرہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو یہ پافی والا ہے وہ سیدھا جارہا سوپر اور یہ اپنا جب پانی سا رہا ہو رہاAAAA کا پانی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اوپر والی چھت پر جا رہے ہیں کنیکشنز گئرہ اس کے تو یہ بھی جا کر آپ کو میں بعد میں دکھا دوں گا تو یہ اس کے بعد یہاں پر ایک اور یہ مطلق گیس کو پوائنٹ یہاں پر چھوڑ دیا کہ یہاں پر آپ پائپ گیرہ گیس کا جوائنٹ کر کے گیزر میں انسٹرال کر سکتے اور آگے ہم جاتے ہیں دوسرے ایک واشنوم میں تو یہاں سے یہ دو پائپ آ رہے ہیں ایک گیزر کا اور ایک مرسی بل کا تو اس کے بھی سیم ویسے کنیکشنز ہیں جو ہم یہاں پر دو نلو گیرہ لگا دیں گے یہ کیونکہ یہاں پر ہندیرہ تو یہ دیکھیں ایک بیچھے پائپ ہے اور ایک اوپر ہے تو یہ شاورو گیرہ کے لیے ہم گرام اور تھنڈا دونوں پائپ اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر دو پائپ جو بھی نلو گیرہ لگائیں تھنڈے اور گرم تو یہ دوستو اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا تو یہ اوپر والے پورٹشنز میں ہم پہنچ تو یہاں پر ہم ایک ٹینکی رکھیں گے جہاں پر ایک پائپ اس کے اندر انسٹال کریں گے انٹرنل اور ایک اسٹرنل ہوگا جب ٹینکی فول ہو جائے گی تو جو ایکسٹرنل پائپ سے ہوگا وہ نیچے جو ہم آپ پر وینٹی لیشنز میں آپ کو پائپ دیکھا تھا وہاں سے پانی گرنا شروع ہو جائے تو دوست اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہ مات بھولیے گا تو ہم دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ